پی ایم ایل این کے طلال چودی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں طلال چودی صاحب کریک ڈاؤن کیا لہور بند کر دیا نگران حکومت پر پریشر ڈالا لیکن خان صاحب نے جلسہ کر کے دکھا دیا اور امپریسیف جلسہ تھا تو اب یہ اعتراف ہونے ہی جانا چاہیے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے بکوز اگر پاور شوئی انہوں نے کرنا تھا تو وہ انہوں نے کافی امپریسیف لی کر دیا دیکھئے کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا کوئی رکاپٹیں نہیں تھی ساری موٹر ویز ساری ہائی ویز کھلی تھی اور صرف اس لیے کہ سیکیورٹی دینے کے لیے جلسہ گاہ کو اگر اس کے چاروں طرف صرف سیکیورٹی دی گئی ہے اس کو بھی بہانہ بنا کر اگر آپ بہانہ بنا کر کہ ہمارے لوگ نہیں نکلے یا متوقع لوگ نہیں آئے وہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں اندھر آ جائیں گے جب آپ نے کرسیاں وہاں پانچ ہزار لگائیں تو وہاں اتنے ہی لوگ آنے تھے جتنے آپ کو پتہ تھے یہ آپ کا بہانہ ہے کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے یہ پی ٹی آئی کا بہانہ ہے کہ رکاپٹیں کھڑی کی گئی ہیں کوئی رکاپٹیں نہیں تھی کوئی کریک ڈاؤن نہیں تھا ناکام جلسے کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان اپنے سر پہ لیں وہ کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں اور رکاپٹوں پر نہ ڈالے امران خان نے حکومت پر سب تنقید کی اپنا روڈ میپ پیش کی اور بتایا کہ موجودہ حکمرانوں کے پاس مسئلوں کا حل کوئی نہیں ہے آپ کو آیا اب ایک سال ہونے کو آ رہا ہے مسائل تو عقی حل ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں آپ نکلیں ذرا بہار عوام سے جا کے ملیں کیا آپ لوگ کے پاس امران خان جیسا کوئی روڈ میپ نہیں ہے اگر ہے تو اس کو پیش کریں اس پر عمل شروع کریں دیکھیں امران خان کو روڈ میپ ہوتا تو چار سال میں کچھ کر جاتے چار سال میں اچھے بھلا ہستہ بستہ پاکستان کو ارتبائی دے گئے ہیں اور ہستے بستے پاکستان کو ایک ڈیفالٹ کرتا ہوگا پاکستان بنا گئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے تو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ ایک دار میں آئے اور ہمیشہ کام کر کے دکھایا وہ دہشتگردی کی جنگ ہو وہ لوڈ شیڈنگ ہو وہ ایٹمی پاکستان ہو وہ موٹر ویز ہو وہ پاکستان کو ایک نومیت پاور بنانا ہو وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے غریب کی روٹی سے لے کے پاکستان کی عزت بڑھائی ہے انہوں نے دس سال حکومت کے پیٹی کے میں کی ہے پانچ سال پاکستان میں کی ہے کوئی ایک پروجیکٹ کوئی ایک ٹی وی بنوا دیں اچھا اب یہ بھی بتائیں طرح صاحب کے صدر مملکت نے وزیراعظم کو الیکشن والے معاملے پر ایک خط لکھا تھا جس کا آج ایک جواب دیا گیا ہے اور کافی سخت جواب دیا گیا ہے تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی مطلب صدر صاحب کے خط کا جواب نہ بھی دیا جاتا تو ٹھیک تھا چل رہا تھا سب کچھ اس کے جوابی فائر کیوں ہوا دیکھیں صدر صاحب صدر کا آفیس ایک آئینی آفیس ہے لیکن انہوں نے صدر کی آفیس کی بجائے اس کو پی ٹی آئی کے کانسلر کا آفیس بنا دیا وہ پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پر خط لکھتے تھے ہیں اور انہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کے صدر کے آفیس کا مزاق بنائے وہ اس طرح کے اقدامات وہ کبھی خان صاحب کی خفیہ ملاقاتیں کرواتے ہیں کبھی خان صاحب کے لیے سہولتکاری کرتے ہیں کبھی ان کی قیسوں میں مافی کے لیے سہولتکاری کی کوشش کرتے ہیں اور اب انہوں نے الیکشن کے معاملے پر الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے اپنے آئینی عوضے کو استعمال کیا ہے تو صدر کا آفیس اگلے ہونے والے الیکشن کو متنازع کریں آپ کے پاس اپشن ہے ویسے آپ کی اتحادی حکومت ہے آپ بدلنے پر بھی صدر کا آفیس اگل کر سکتے ہیں شکریہ طلال صاحب آپ کا